بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خبر سنائی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جرنل بلاگ کے اوپر اپنی بوکنگ کروائی تھی اور اوورسیز کے مطالق بھی ایک خبر ہے تو اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں لوگوں کے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ایک گزارش آپ سے برابر کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لاست تک دیکھا کریں کیونکہ مختلف وقت کوئی بھی پروجیکٹ ہم جب اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی دیکھنے کے لیے آپ کے سننے کے لیے معلومات ہوتی ہے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو کو پورا واج کرتے ہیں تو وہ ساری انفرمیشن جو آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے وہ آپ کو بہتسانی مل سکتی ہے موزن ناظرین جیسا کمی نے آپ کو کہا ہے بلوور سٹی منیجمنٹ نے ایک بہت بڑی خوشکبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے جرنل بلاک کے اوپر اپنی بکنگ کروائی تھی اور ان کی فائلیں بن کر آ چکی تھی جیسا کہ آج سے پہلے دس اکتوبر کا ٹائم بلوور سٹی منیجمنٹ نے آپ لوگوں کو دیا تھا کہ اپنی تمام تر ڈیوز قسطیں جو آپ کی رہتی ہیں ان کو کلیر کریں اور آپ لوگ جرمانے سے بچ سکیں تو کاف سرے لوگ جن کی فائلیں بن کر آ چکی تھی اور انہوں نے بھی تک کوئی قسط جمع نہیں کروائی تھی تو ان لوگوں نے لوور سٹی انتظامیہ نے یہ بھی لوگوں کو کہا تھا کہ اگر اپنی قسطیں آپ پیڈ نہیں کر سکتے اور فائل کو اگر نہیں چلا سکتے تو آپ لوگ فائل لے کر ہمارے ایڈ آفیس آئیں اور اپنی پیمنٹ ہم سے واپس لے کر جائیں یہ بہت اچھی ہے کہ اپورچنٹی، لوور سٹی، انتظامیہ نے آپ لوگوں کو دی تھی کہ اگر آپ فائل کو آگے نہیں چلا سکتے تو آپ اپنی فائل لے کر ایڈ آفیس جائیں سوسائٹی آپ کو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں جمع ہے وہ آپ کو واپس دے دی دی اور اگر آپ اپنی انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو دس اکتوبر کا ٹائم نے دیا تھا کہ اپنی دس اکتوبر سے پہلے پہلے جتنی بھی آپ کی قسطیں بکایا ہیں وہ جمع کروائیں اور جرمانے سے بچ سکیں دس اکتوبر کا ٹائم گزر گیا اس میں کافسلے لوگوں نے اپنی جتنی بھی قسطیں باقی تھیں وہ جمع کروائے جرمانے سے بچے ہیں لیکن ابھی انتظامیہ نے منیجمنٹ نے ایک بہت بڑی خوشکفتی وہ یہ دی ہے کہ اکیس دسمبر اس کی لاست دیٹ دوبارہ انہیں لوگوں کی اسرار پر منیجمنٹ نے ایک فیصلہ کیا آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے کہ جن لوگوں کی ابھی بھی ڈیوز قسطیں بہتی ہیں اور وہ لوگ جمع کروائے جاتے ہیں جرمان بلاک کے اوپر اور جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں تو گیرہ دسمبر کا ٹائم سوسائٹی انتظامیہ نے آپ کو دیا ہے کہ گیرہ دسمبر تک اپنے جتنے بھی قسطیں آپ کی بقایا ہیں آپ لوگ گیرہ دسمبر سے پہلے پہلے وہ ساری قسطیں جمع کروائیں اور آپ جرمان بچ سکتے ہیں دوسری خبر بلو بٹ سٹی کی اور سیز بلاک کے متعلق ہے جن لوگوں کو شامل کرنا تھا ان کی ففٹی پرسن پیمٹ جمع کر دی ہے اور وہ لوگ آنے والی بلٹنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے لیکن اس کی جو تیسری بلٹنگ ہے اس کی دیٹ بھی گلو اٹسٹی کی انتظامیہ نے ارانس کر دی ہے اور وہ گیرہ دسمبر کو انشاءاللہ اس کی بھی بلٹنگ ہونے جا رہی ہے تو جن لوگوں نے اپنی سیونٹی فائف پرسن پیمٹ کلیر کرنی ہے تو ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جن لوگوں کی 1350 والی فائل ہے یا 1540 والی جن کی اولڈ فائل ہے یا نیو فائل ہے 1350 والی کے اوپر تیرہزار پیگر ڈسکانٹ چل رہا ہے اور اگر آپ کی فائل پندرہ چالیس والی ہے تو اس کے اوپر 5000 پئے کا ڈسکانٹ چل رہا ہے تو یہ ایک اچھا ڈسکانٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی 50 پرسنٹ یا اپنی 75 پرسنٹ اپنی قصتیں پیٹ کر اگر آپ ڈسکاؤنٹ کے اندر اور اپنی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس تاریخ سے پہلے پر اپنی ساری قسطیں جمع کروا کر بینٹنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں موضوع ناظرین یہ آج کی ایک خبر تھی لوار سٹی انتظامیہ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنے گیا تو میں نے سمجھتا تھا کہ اپنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے تھوڈ بوکنگ کروای تھی ہی ہو چاہتے تھے کہ ہماری قسطیں بکایا ہیں جرنل بلاگ کے اوپر جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گیارہ دسمبر کا ٹائم ہے گیارہ دسمبر سے پہلے پہلے اپنی تمام کی طرف قسطیں کلیر کر کے جنمانے سے بچ سکتے ہیں اگر میرا کوئی تھی بائی یا بین جس نے بیلٹنگ کے اندر شامل ہونا ہے جس کی اوورسیز کی فائل ہے تو وہ اپنی ڈسکونٹ کے ذریعے اپنی قسطیں جمع کروا کر بیلٹنگ اندر شامل ہو سکتا ہے اگر آپ نے نیو بوکنگ کروانی ہے یا اپنی بیلٹنگ اندر شامل ہونے کے لیے آپ نے ڈسکونٹ لینا ہے تو میرا دیا کے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ جاتا ہوں اپنا بہت سارا خیر رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے تب تک کے لیے اللہ حافظ